بھیوانی جلے کے گاؤں دنود کے کھیتوں میں ایک مزدور کی نرمم ہتیا کا اماملہ سامنے آیا ہے اور آروپ ساتھ میں ہی کام کر رہے تین اندیں مزدوروں کے اوپر لگے ہیں ہتیا کے ستنا ملنے پر پولیس ٹیم موقع پر پہنچی پوشٹ مارٹم کے لیے شوناگری کفتال میں لائے گیا وہیں پریجنوں نے پولیس کو دیے گئے بیان میں تین اندیں مزدوروں پر ہتیا کے آروپ لگائے ہیں پولیس نے مگرمہ درج کر آگامی کاروائز شروع کر دی ہے پولیس نے دیکھا کہ ایسے ایسے بات ہے وہاں پہ ایک بندہ تھا اپنے گھر آ گیا تھا کل سام کو تین بندے اور وہ کھل چار بندے وہاں کھیت میں تھے کون کون تین کو تو وہی جانتا تھا جو کہ اس کے ساتھی تھے ایک ماما تو یہ ہٹیا کس چیز سے کی گئی ہے پتہ نہیں جی وہاں تو ایک جیڑی ملی ہے جو کھیت میں کام کرتے ہیں کچھ رنجیس تین کی پہلی نہیں جی کوئی رنجیس نہیں تھی کام کرنے والے تھے لیور کا وہاں بغشن چوک کی کام کیا نام تھا تونس داؤں پہ رہنے والا تھا یہ بانگٹ کسی رہنے والا تھا جی راجو دنود کیا کرنے والاں بازرہ علاو نہیں کرنے والاں یہ آسے لیا جیتے ہیں بغشن چوک سے یہ صبح ساڑھے ساتھ کے قریب ہمارے کچھ نہ آئی تھی یہ ایسے ایسے دنود داؤں کے خیت مٹھا ہے ایک ملڑ ہوگیا بغشن سٹاپ کے ساتھ پہنچے تو اس ٹائم جو سردون سنگھ کے لڑکے ہیں چرن سنگھ ان کے خیت میں ان کا رستیدار ہے راجو راجیش لال سنگھ بانگڑ داؤں سے وہ کام کرنے آیا ہوا تھا اس کے ساتھ تین انہیں آجو بھی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے وہاں آیا ہوا تھا جانتا بھی ہے یہ چاروں رات کو کام کر کے خیت میں ہی سوگے اور سوگے جو ہے وہ تینوں بندے لاپتہ ملے اور جو راجیش ہے اس کا جو ہے وہ مرد شریر جو ہے کو کھت میں ملا ہے جس کی جو جیڑی ہو کے اس سے گھوٹ کے بے رہ میں سے جس کے پوسٹ مارٹم کے لیے یہاں لائے گیا ہے اور آگر یہ کاروائی جو ہے پہلے سلا کو نیرا بھی کیا ہے ساکشے وہاں ملے ہیں باکہ پوسٹ مارٹم بھی بھی جو آئے گی پریزنوں نے کیا رکھ لگائیں پریزنوں نے کمپلینڈ دی ہے اس میں ایک آدمی کو بائی نیم کیا ہے جو آرنپورا فرد کا راجی شورک بھولیا اس کو بائی نیم کیا ہے تین میں جو ہے بتائیں کوئی سندید ہے ایم پی سے اس کو نام سے برامن برامن کہتے ہیں ایک اس لرکے کا نام ہوئے وہ نیم کیا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں اس کے ساتھ تھے تلاش سامنے آئے گا ابھی تک کہ ایم گل کا چاروں ہی تھے تین لابتہ ہیں جیسے ان میں سے کوئی برم پر باپ سے اس کا فلاسہ کر لائے گا مرتب کا نام ہے مرتب کا نام ہے مرتب کا نام ہے راجو فراجش پتر ہے لال سنگھ گاؤں بانگڑ بڑھتا ہے وہاں کا رہنے والا ہے اور اپروکسیمیٹلی تر تالیس چوالیس سال کا مرتب ہے مرتب ہے مرتب سے بار مرتب ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاسکتا چار ہی آدمی کھیت میں ایک مرتب ہے اور تین جو ہیں وہ فرار ہیں ابھی ان کو پکڑنے کے بعد ہی اس چیز کا فلاسہ ہوچتے گا ایسا نرمہ ماتے ہونے کس کا انسا ہے ابھی انسا ہے شاید شاید شاید